عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گزشتہ ہفتے ترکی کے اندر لوکل بوڈیز کے انتخابات ہوئے اور مقامی حکومتوں کے ان انتخابات کے اندر جناب رجب طیب اردوان کی پارٹی جو ہے جیسے اے کے پی کہتے ہیں وہ بری طرح ہار گئی تقریباً ترکی کے سترہ شہروں کے مینسپلٹی کے الیکشن وہ شاندار طریقے سے ہارے ہیں استمبول اور انکرا سمیت وہ تمام انتخابات ہارے ہیں اس کو مختلف لوگ مختلف پہلو پہنا رہے ہیں فرانس کے میڈیا نے اس کو سب سے زیادہ سیلیبریٹ کیا ہے دوسرے نمبر کے اوپر امریکن میڈیا ہے اور تیسرے نمبر کے اوپر برطانوی میڈیا ہے یہ تمام ویسٹرن میڈیا طیب اردوان صاحب کے شکست کو بہت خوشی کے ساتھ سیلیبریٹ کر رہا ہے اس پہ پروگرام کیے انہوں نے کئی کئی گھنٹوں کے اور بتایا کہ جناب جیسے طیب اردوان کے اسلام کو زوال شروع ہو چکا ہے طیب اردوان کے اسلام کی بات کر رہا ہوں وہ بہت خوشت ہے فرانس کے میڈیا والے بھی اور برطانیہ اور امریکہ کے میڈیا کو ان کے چینل دیکھتے ہیں نا جی ہم تو وہاں سے پتا چلتا ہے تو اردوان صاحب جو ہیں جنہیں گزشتہ سال ہی صدارتی انتخاب جیتا ہے ایک سال کے وقفے کے بعد یہ انتخاب کیوں ہارے ہیں ہم نے کہا کہ اس کے اوپر نظر ڈالنی بہت ضروری ہے ایک پارٹی بنائی تھی نجم الدین اربقان صاحب نے نجم الدین اربقان صاحب جو ہیں وہ اس وقت پین اسلامیزم کی جو عالمی ایک سوچ تھنکنگ اگزسٹ کرتی تھی اس سے متاثر تھے مصر کی اخوان المسلمون مصر اور شام دونوں جگہ کے اوپر پائی جاتی تھی مصر کی اخوان المسلمون اور پاکستان کی جماعت اسلامی اور یہ نجم الدین اربقان صاحب یہ ایک ہی سوچ کے حامل لوگ ہیں یہ اس وقت کنٹیمپریری تھے اور علمی حوالے سے نجم الدین اربقان صاحب کا بہت مقام تھا ترکی کے اوپر اندر ان کی عزت تھی تو جب انہوں نے سیکولرزم کو چیلنج کیا تو لوگ ان کے گرد کٹھے ہوئے میرا خیال ہے کہ وہ بھی صدر منتخب ہوئے تھے ترکی کے ایک بہت تھوڑے عرصے کے لیے نوے کی دہائی میں جب وہاں پہ سیاسی کیا کہنا چاہیے اس کو سیاسی انار کی عروج پہ تھی تو وہ کچھ تھوڑے عرصے کے لیے منتخب بھی ہوئے تھے صدر بھی رہے تھے نجم الدین اربقان صاحب جو تھے ان کا انتقال ہو گیا اسلامی تحریکوں کے لیے جو تھا وہ بہت بڑا سپورٹ رہے اس عرصے کے اندر نجم الدین اربقان صاحب کی رفاہ پارٹی جو تھی اس کے جو سیاسی ونگ تھا جس طرح جماع اسلامی نے پاسبان کا تجربہ کیا تھا اس لیے انہوں نے بھی اپنا ایک سیاسی ونگ بنایا تھا اس سیاسی ونگ کو یہ جو ہیں طیب اردوان صاحب یہ لے کے الگ ہو گئے اور اسے ایک اے پارٹی کی شکل دے دی اور طریقہ کار اور سسٹم یہ سارا انہی کا ہی چھوڑا کے لائے تھے انہوں نے لائے کے امپلیمنٹ کیا تھوڑا سا اسلامی شاعر کے اوپر زور نہیں دیا اگرچہ ان کی لائف کے اندر اسلامی شاعر جو ہیں وہ پوری طرح دخل رہے ہیں لیکن انہوں نے اپنی پارٹی کے اندر ان کے اوپر زیادہ زور نہیں دیا سیکولر ٹاچ رکھا نعرے انہوں نے وہی لگائے اسلامی ریوائیول کے اور یہ جو آپ کی ہے سلطنت عثمانیہ کی بحالی کے نعرے وہی لگائے جو کہ نجم الدین اربکان صاحب کی پارٹی یا اس کی تعلیمات ہیں اپیل تھی ایک پبلک ہوئی پبلک لیول کے اوپر آئی تو اسے مل گئی وہ پذیرائی مل گئی اور دوسرا یہ ہے کہ نجم الدین اربکان صاحب کا انتقال بھی ہو گیا تھا تو ان کی پولیٹیکل لیگسی کے اوپر طیب اردوان صاحب نے حال صاف کر لیا اور لے کے تو وہ حکومت میں آگئے بیس سال سے وہ اس وقت ترکی کے سیاہ و سفید کے مالک چلے آ رہے ہیں انہوں نے وہاں کے آئین کیا بھی حلیہ بگاڑ دیا کیونکہ وہ جتنی بطورس جو تھے وہ ملہ وزیراعظم کے طور پر وہ جو کچھ کر سکتے تھے پارلیمانی جمہوریت کے اندر صدارتی نظام سے پارلیمانی کی طرف یہ گئے یا پارلیمانی سے صدارتی کی طرف گئے لیکن انہوں نے آئین کا حلیہ بگاڑ کے اپنے اقتدار کو دوام بخشا اچھا یہ سب کچھ کرتے ہوئے ان کے ساتھ رہی ترکی کی عوام اور انہیں سپورٹ حاصل رہی انکنڈیشنل لیکن جب غزہ کا مسئلہ شروع ہوا تو غزہ کے مسئلے کے اوپر طیب اردوان جن سے لوگ توقع کرتے تھے کہ وہ اسرائیل کے خلاف سخت زبان سے کام لیں گے یا زبانی کام ہی کرنا ہے نہ تو سخت زبان سے کام لیں گے انہوں نے عشق شوئی کے لیے کوئی دو چار بیانات دیئے بھی لیکن اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے ان کی پارٹی خاموش ہو گئی ان کا ٹویٹر ہینڈل خاموش ہو گئے اور ان کا سوشل میڈیا نے اس حوالے سے کچھ کنٹیبیوٹ نہیں کیا آپ کے علم میں ہونا چاہیے کہ اسلامی دنیا کے اندر کسی مسلمان حکمران کا سوشل میڈیا کے ذریعے اقتدار میں آنے کا سب سے پہلا تجربہ جناب طیب اردوان صاحب کا تھا بہت سٹرونگ قسم کا سوشل میڈیا سیل ہے پاکستان کے اندر جب ففت جنریشن ہائیبریڈ وار کا تجربہ کرنا تھا تو پاکستان کے اس وقت کے آئی ایس پی آر کے اعلیٰ عدیداروں نے پچیس سو لوگوں کی تربیت کروائی تھی مجھے ایک بہت ذمہ دار شخص نے بتایا کہ ساڑھے بارہ سو لوگ جو تھے وہ روس بھیجے گئے تھے پیوٹن صاحب کے ہاں ٹریننگ کے لیے اور ساڑھے بارہ سو افراد جو تھے وہ ترکی بھیجے گئے تھے کسٹوں میں بھیجے گئے ہوں گے پچاس پچاس کی کسٹوں کے اندر وہ ترکی بھیجے گئے تھے یوں یہ پچیس سو کی جو ایک فورس تیار ہوئی تھی ان میں سے بیشتر تو اس وقت پاکستان میں نہیں ہیں کیونکہ وہ اتنے مطلب ان میں سے ہر کوئی انٹرپرنیور بن گیا ہر کوئی انڈیپینڈنٹ یا سیمی انڈیپینڈنٹ ہو گیا اور انہوں نے بجائے اس کے کہ ہم ہارڈکور آئی ٹی سوفوئر ڈیولپمنٹ یا آئی ٹی سرفسز کی ایکسپورٹ کی طرف جاتے انہوں نے اس کو ہی کیونکہ وہ تمام ٹیکنیکس بتا دی گئی تھی پھر انہوں نے آ کے یہاں پہ ٹریننگ دے کے اپنی آگے گند پھلا لیا تو یہ تقریبا پچیس سو سے آپ سمجھ لیں اس کو دس سے ملٹیپلائی کر لیں یہ تقریبا کوئی پچیس ہزار افراد ہیں جو اس وقت پورے پاکستان کے اوپر سوشل میڈیا سینیریو کے اوپر بیانیاں سازی اور بیانیاں تراشی کے اندر پائے جاتے ہیں تو خیر یہ اتنا سٹرونگ تھے تو طیب اردوان صاحب سوشل میڈیا کے ذریعے آئے انہوں نے اپنے مخالفین کا ناقدین کا مکوٹ ہپا اسلامیسٹ ان کے ساتھ رہے کہ ٹھیک ہے سیکلرسٹان ہوں جو ہے وہ مار پہ رہی ہے مطلب کہ انہوں نے اپنے مخالف میڈیا ہاؤسز بن کیے اپنا بڑا خوفناک قسم کا انہوں نے میڈیا ہاؤس لانچ کیا اور میڈیا ہاؤسز کے اندر انہوں نے مسلم مالک سے چن چن کے جو تھے وہ لوگ بلائے اور یوں اسے کے انٹرنیشنل منظر عطا کرنے کی کوشش کی اس دوران کیا ہوتا ہے اس دوران یہ ہوتا ہے کہ نجم الدین اربکان صاحب تحریک کے اریجنل بانی ان کے صاحب ذاتیں ہیں میرے خیال بانی اردوان ہیں فاقی 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 نہیں ہوتا وہ فاقی اربکان صاحب جو ہیں وہ بڑے ہو گئے اور کہا یہ جاتا ہے کہ علمی حوالے سے جو دینی علم ہے اس کے حوالے سے وہ اپنے والد صاحب کا اکس ہیں سایہ ہیں انہوں نے اس دفعہ یہ جو تھی اس ایشو کو اٹھایا اور ایشو یہ تھا کہ جناب آپ غزہ کے اوپر بات ہی نہیں کر رہے ہیں اندی مینوائل کیا ہوتا ہے کہ وہاں پہ یہ خبر پھوٹتی ہے کہ نہ صرف کہ ترکی جو ہے وہ اسرائیل کی مضمت نہیں کر رہا بلکہ فلسطینیوں کے اوپر بم گرانے کے لیے اسلاح بروت جو ہے وہ اسرائیل کو سیل کر رہا ہے ٹھیک ہے امریکن نے جو اسرائیل کو اسلاح دینا تھا اس میں سے بہت ساری مقدار وہ تھی جو ترکی کو کہا گیا کہ یہ پیس ڈالر ہم سے لیں اور آپ اسرائیل کو اسلاح دے دیں اور طیب اردوان صاحب نے اسلاح بیچا ڈرون بیچے اب ہر ایک کو معلوم ہے کہ یہ جو ڈرون اور اسلے کی سنت ہے اس کے اندر طیب اردوان صاحب کا اپنا داماد بھی شامل ہے جس کی وہ ملکیت ہیں اور بھی ان کی پارٹی کے اہم لوگ شامل ہیں اچھا پھر یہاں تک بات نہیں رہی اسرائیل نے اخوان المسلمیون کے یا جو وہاں پہ مضاہمتی تحریک حماس اس کے کچھ لیڈروں کا نام لیا جو اس وقت سیاسی پناگزین کے طور پہ ترکی میں مقیم تھے جناب طیب اردوان نے رات و رات ان کو بہت ہی گھٹیا طریقے سے گھروں سے گسیٹ کے ان کی فیملیوں سمیت گرفتار کیا اور گرفتار کر کے مصر کے راستے انہیں اسرائیل مصر کے حوالے کیا اور مصر میں جانا یہ تیہ تھا کہ مصر میں جاتے ہی یا تو انہیں اسرائیل کے حوالے کر دیا جائے گا یا ان کو فانسی دے دی جائے گی لیکن طیب اردوان صاحب نے الیکشن سے این پہلے یہ قباحت بھی کر ڈالی اور جب انہوں نے یہ قباحت کر ڈالی تو پھر اس کے بعد فاقی اربکان صاحب جو تھے وہ میدان میں اترے استمبول کی جو بات ہے جہاں تک کہ وہاں کا جو میر کا الیکشن تھا وہ تو کوئی سی ایچ پی پارٹی ہے سیکولر پارٹی ہے اس نے جیتا ہے لیکن بہت ساری جگہوں کے اوپر فاقی اربکان صاحب جو ہیں انہوں نے فرق ڈالا ہے کہا یہ جا رہا ہے کہ پچھلے الیکشن طیب اردوان صاحب اس لیے جیت پائے تھے کہ فاقی اربکان صاحب نے ان کے پلڑے کے اوپر اپنا وزن ڈالا ہوا تھا اس دفعہ انہوں نے اسی طرح اپنے امیدوار کھڑے کر لیے ہیں وہ امیدوار جو کہ اللہ آپ کا بھلا کرے مطلب کہ جو اگر کھڑے نہ ہوتے تو یہ ووٹ طیب اردوان صاحب کو ملنے تھے انہوں نے بیشتر حلقوں کے اندر اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کیے جس طرح جمعہ السلامی ہر حلقے کے اندر اپنا کینڈیڈیٹ کھڑا کر لیتی ہے اور اس کا کینڈیڈیٹ دائیزار دوزار ووٹ لے کے پانچزار دا سزار تک ووٹ لے کے اور جو ہے وہ عمومی نتائج کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے فاقی ارکب بکان صاحب نے ایکزیکٹلی وہی کیا اور نتیجہ گیا نکلا کہ طیب اردوان صاحب کو یہ علم ہوا کہ اصل میں وہ ان ووٹوں کی بنیاد کے اوپر جیت رہے تھے اور یہ ووٹ جیسے ہی ہٹے ہیں یہ فاقی ارکب بکان صاحب کی پارٹی ہو سکتا ہے دو چار شہر جیت بھی گئی ہو چھوٹے لیکن انہوں نے طیب اردوان صاحب کو جو فیصلہ کن اکثریت حاصل تھی اس کا بیڑا غرق کر دی تو لہٰذا اگر اس حالت میں یہ فاقی ارکب بکان صاحب سے اتحاد کیے پشلے الیکشن میں صدارتی الیکشن میں وہ ان کے اتحادی تھے لیکن اس دفعہ انہوں نے اپنے کینڈیڈیٹ لانچ کر دیا ان کے کینڈیڈیٹ صاحب کا ہو گیا سیاسی دھرن تختہ اگر آپ مجھے یہ کہنے کی اجازت دیں کہ ترکی کے الیکشن میں کیا ہوا ہے تو میں آپ سے ارز کروں گا کہ ترکی کے الیکشن کے اندر ترکی کے لوگوں نے غزہ کے خون کے بدلے ووٹ سے انتقام لیا ہے طیب اردوان سے طیب اردوان صاحب اگر چپ رہتے کچھ نہ بولتے کچھ نہ پھوٹتے موں سے تو شاید ان کی سیاسی بچت ہو جاتی لیکن جو آپ کو سیڈی لگا کے اقتدار کے پندار تک پہنچاتے ہیں وہ سیڈی کھینچنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں یہ طیب اردوان کو پتا ہونا چاہیے اب ہے وہ بہت کائیاں آدمی ٹھیک ہے لیتھل بھی ہے بے رہم بھی ہے مفاد پرست بھی ہے کائیاں بھی ہے وہ کچھ نہ کچھ اگلے صدارتی الیکشن تک کرے گا دھابی ہے نا سمجھیں کہ وہ چوب کر کے بیٹھ جائے گا کمنایا گا کسی کے پاؤں پڑ جائے گا جا کے کسی کو بے وکوف بنانے کی کوشش کرے گا لیکن یہ بات جو ہے یہ مد نظر رہنی چاہیے کہ ان کو پتا چل گیا ہے کہ مبلغ ان کی سیاسی اوقات کیا ہے ان کی مخالفین نے اس کو سیلیبریٹ کیا ہے ترکی سیکولرزم کی طرف واپس آ گیا ان کا یہ کہنا ہے لیکن اگر یہ ووٹ تقسیم نہ ہوتے تو تھین مارجن کے ساتھ تو ترکی کے اندر بھی پچھونجا چھپنجا پرسنٹ ووٹ تو لے کے جیتا تھا نا یہ پچھلی دفعہ تیب اردوان جو تھا تو اب اس سے وہ جو چھے سات پرسنٹ ووٹ اضافی تھے وہ چھی نے چھے پرسنٹ ووٹ لیے ہیں جو ہیں وفاقی اربکان صاحب کی پارٹی نے تو چھے پرسنٹ ووٹ سے فرق پڑ گیا کہ تیب اردوان صاحب ساری کی ساری لوکل بوڈیز کے الیکشن شاندار طریقے سے ہار چکے اپنے علاقائی منظر نامے کے اوپر ہمیں نظر رکھنی چاہیے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر حاضری ہوگی اللہ تبارک وطالعہ آپ کو آسانیہ اتا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق اتا کرے